موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو ڈیفیس میٹرکس تو آج ہم بات کرنے والے ہیں میل میٹ 24 ہیلیکاپٹر کی تو ان کو ریشنز گلینہ کے نام سے بلاتے تھے جس کا مطلب کروکوڈائل ہوتا ہے تو یہ پہلی بار سرویس میں 1972 میں آئے تھے اور انڈین ائر فورس نے 1995 میں انڈرکٹ کیا تھا تو قریباً 15 ہیلیکاپٹر لیے گئے تھے اور ابھی بھی یہ سرویس میں ہے پر 15 نہیں ہے تو رنیٹو ریپورٹنگ نیم اس کا ہائنڈ ہے انڈینز ہندو بھی کہہ دیتے ہیں پر وہ نہیں ہے تو اس ہیلیکاپٹر نے اپنی فرسٹ لائٹ لی تھی 1969 میں اور اس کو انٹریڈیوز کیا گیا تھا 1972 میں تو اس نے کافی وارڈز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اسے لیجنری کا سٹیٹس مل چکا ہے اس کے ملیٹری یوسیج کی بات کریں تو اسے اوگارڈن وار جو کی 1977 سے 1978 کے بیچ میں ہوئی تھی جہاں پر ایتھوپین فورس نے اسے سومالیا کی اگینسٹ میں یوز کیا تھا اس کے بعد جو چیڈین لیبین کنفلکٹ ہوا تھا 1978 سے لے کر 1987 تک وہاں پر بھی اسے یوز کیا گیا تھا جہاں پر لیبین ائر فورس نے اپنے می ٹوانڈی فور اور می ٹوانڈی فائف کو یوز کیا تھا جیڈ کی سیویل وار میں باقی جو سب سے زیادہ پاپولیٹی اسے ملی تھی وہ ملی تھی سوویت وارڈ سے جو کی افغانستان میں لڑی گئی تھی 1979 سے 1989 تک جہاں پر 1990s کے اینڈ میں سوویت آرمی کے پاس قریباً 1420 می ٹوانڈی فور ہیلکاپٹرز تھے پھر اس کے بعد ایران ایراک وار ہو گئی 1980 سے 1988 تک جہاں پر انہیں یوز کیا گیا تھا پھر شریلنکان سیویل وار ہو گئی 1987 سے 2009 تک جہاں پر انڈیان ائر فورس نے اپنے می ٹوانڈی فور کا سپورٹ پروائیڈ کیا تھا شریلنکان آرمد فورس کو تمیل ملٹین گروپ کے اگینسٹ میں اس کے بعد سے جو شریلنکان آرمد فورس ہے وہ خودی می ٹوانڈی فور کو یوز کر رہی ہے انہیں اپگریڈ بھی کر چکی ہے تو یہ ریگولر کانفرکٹ میں رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروو بھی کرتے آنا ہے کیونکہ یہ ملٹی پرپس میں یوز ہو سکتے ہیں جن کو ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہیلکاپٹرز ہیں وہ بیسیکلی ڈرائیف کیے گئے ہیں می ایٹ ہیلکاپٹر سے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں می ایٹ جو ہیلکاپٹر ہے وہ انہیں اے فورس کی سیرویس میں تھے یہ ٹرانسپورٹ ہیلکاپٹرز ہیں اور اوکیزنلی ان میں آپ ویپن کو ماؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ کافی ریلیابل ہیلکاپٹر ہے اور انہی سے یہ ڈرائیف ہوا ہے تو کافی کامن فیچرز ہیں دونوں میں تو اگر آپ اینجن کو دیکھیں گے تو می ایٹ کی طرح ہی اس میں بھی ٹاپ ماؤنٹڈ دو ٹربو شافٹ اینجنز ہیں جو کہ اس کے پانچ بلیڈیڈ مین روٹر کو روٹیٹ کرتے ہیں پیچھے کی طرف اگر آپ ٹیل سیکشن کو دیکھو گے تو وہاں پر جو ٹیل روٹر ہے اس میں تین بلیڈ ہے آل دو جو نئے موڈل آئے ہیں ان میں یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں پر بسیکلی یہ کامنیلٹی ہے می ایٹ اور می ترڈی فائیو یا می ترڈی فائیو میں تو می ترڈی فائیو بسیکلی ایکسپورٹ ورڈن کو کہا جاتا ہے رشنز می ٹوانڈی فور کہتے ہیں اور آج کل جو نئے ورڈن نکل کر آ رہے ہیں انہیں می ٹی فائیو کہا جانے لگا ہے تو اس میں دو انجن ہیں دو ایر انٹیک ہیں وہ بھی سیملر سٹائل میں ہیں جیسے کہ می ایٹ میں ہیں آگے کی طرف سے اور شروعات میں اس کا جو کوکپٹ سٹائل تھا اسے گرین ہاؤس سٹائل کہتے تھے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں جو کینوپی کا ڈیزائن ہے اس کو چینج کیا گیا اور ببل کینوپی لگائی گئی ٹینڈم کنفیگریشن میں باقی پورے ایئر فریم کی بات کریں تو کہا جاتا ہے اس کی کومن ایلٹی می 14 ہیلکوپٹر سے آتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی فیوسلاج کو تھوڑا سا ایک سٹینڈ کر دیا ہے اور جو سیٹنگ ارینجمنٹ رکھی ہے گنر کی اور پائلٹ کی اس کو ٹینڈم رکھا ہے اور جو گنر ہے وہ تھوڑا نیچے بیٹھتا ہے پائلٹ پیچھے اور اوچھا بیٹھتا ہے تاکہ دونوں کے ویزبیلٹی اچھی رہے یہ بات یہاں پر کلیر کر دیں دونوں فلائی کر سکتے ہیں ہیلکوپٹر کو پر جو گنر ہے وہ آگے ہی بیٹھتا ہے پائلٹ پیچھے بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو آپ کا انجینئر ہوتا ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ پیچھے مین کیبن سے اندر جا کر کھڑا ہو سکتا ہے اور چیزوں کو موینٹر کر سکتا ہے باقی ہیلکوپٹر کے ائر فریم میں دو سٹب ونگز دیئے گئے ہیں جس میں تین تین ہارٹ پوائنٹس ہیں اور ہائی سپیڈ میں تھوڑی سی ایڈیشنل لیفٹ بھی پروائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس ہیلکوپٹر کا جو پورا فیوسل آج ہے اسے ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ 12.7 ملیمیٹر کے راؤنڈس کو ہر اینگل سے جھیل سکتا ہے اس کے جو روٹر بلیڈ ہے انہیں ٹائٹینیوم سے بنایا گیا ہے اور وہ بھی 12.7 ملیمیٹر کے راؤنڈس کو جھیل سکتے ہیں باقی جو کوکپٹ ہے اس کو بیلسٹک ریزسٹنٹ وینڈ سکرین سے لگایا گیا ہے اور ٹائٹینیوم آرمڈ ٹپ کے اندر جو پائلٹس اور گھنر ہے وہ بیٹھتے ہیں تو بیسیکلی اسے پروٹیکشن پروائیڈ کری گئی ہے جو آپ کے گراؤنڈز ٹروپس یا سولجرز ہوتے ہیں ان کے جو ویپنز ہیں ان سے باقی جو کیبن پریشیر ہے اس کو بھی زیادہ رکھا گیا ہے تاکہ جو نیوکلیر بائیلوجیکل اور کیمیکل کنڈیشنز ہو اس میں بھی پروٹیکشن پروائیڈ کر سکے تو یہ ورلڈ کا فاسٹسٹ اٹیک ہیلیکاپٹر ہے اس نے 1978 میں ریکارڈ بنایا تھا 368.4 کلومیٹر پر آور کی میکسیموم سپیڈ اچیف کری تھی تو اس کو سٹریم لائن شیپ دینے کے لیے جو اس کے لینڈنگ گئرز ہیں وہ بھی اندر ہو جاتے ہیں تو یہ جو اٹیک ہیلیکاپٹر ہے جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ ملٹی پرپس میں یوز ہو سکتا ہے اور کچھ ٹروپس بھی کیری کر سکتا ہے تو قریباً آٹھ ٹروپس اس کے کیبن میں آ سکتے ہیں اور چار سٹریچرز بھی لگائے جا سکتے ہیں ایمرجنسی میں باقی کرو میں ایک پائلٹ ہے ایک گنر ہے اور ایک انجینئر ہو سکتا ہے تو اس ہیلیکاپٹر کا جو ایمٹی ویٹ ہے وہ قریباً آٹھ ہزار پانچ سو کلوگرام ہے اور جو میکسیموم ٹیک آف ویٹ ہے وہ بارہ ہزار کلوگرام کا ہے تو یہ ٹوٹل پہتیس سو کلوگرام کا فیول اور پیلوڈ کیری کر سکتا ہے جس میں پیلوڈ میں آپ کے ٹروپس جو کہ آپ کیری کر سکتے ہیں یا پھر ویپنز آ سکتے ہیں تو اس میں دو ٹی وی ٹری ون ون سیون ٹیربو شافٹ انجین لگے ہیں جو کی قریباً بائیس سو شافٹ ہارٹس پاور پریڈیوز کرتے ہیں باقی جو ٹاپ سپیڈ ہے نورمن ہیلیکاپٹر کی وہ تین سو پیتیس کلو میٹر پتی گھنٹا ہے جو ریکارڈیٹ سپیڈ ہے وہ سپیشل ہیلیکاپٹر کی تھی سرویس سیلنگ یعنی کی میکسیمم ایلٹیٹوڈ جہاں تک یہ فلائی کر سکتا ہے وہ چار ازار نو سو میٹر بتائی جاتی ہے جو کی ایکچولی کافی کم ہے تو یہی کارن ہے کہ جو انڈین ایر فورس ہے وہ کارگیل وارمن ہیلیکاپٹر کو یوز نہیں کر پائی تھی جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے باقی جو اس کی مین گن ہے وہ 12.7 ملیمیٹر کی یاکوشیف بورزوف یاک بھی گیٹنگ گن ہے جو کی کاریبن 1470 راؤنڈز کو فائر کرنے میں سکشم ہے یہ فلیکسیبل گن ہے یعنی کی اس کی ڈائریکشن چینج کر کے ٹارگٹ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے باقی کچھ اپگریٹس نکل کر آئے جہاں پر گرزے فپنوف کی 30K آٹو کینن کو لگایا گیا یہ ٹوین بیرل گن ہے جو کی 30 ملیمیٹر کے راؤنڈ فائر کرنے میں سکشم ہے باقی فلیکسیبل گن کی بات کریں تو کچھ نئے موڈلز میں گرزے فپنوف کی 23L آٹو کینن جو ہے وہ لگائی گئی یہ ٹوین بیرل گن ہے اور 23 ملیمیٹر کے راؤنڈ فائر کرنے میں سکشم ہے کاریبن ساڑے 400 راؤنڈ کی امینیشن جو ہے وہ فائر کری جا سکتی ہیں ویپنز کی بات کریں تو یہ 1500 کلوگرام کے جو ویپنز سے ان کو کیری کر سکتا ہے جہاں پر 500 کلوگرام تک کے جو ویپن ہے وہ انہر پائی لاؤنڈ میں لگائے جا سکتے ہیں اور 2500 کلوگرام کے جو ویپنز ہیں وہ آؤٹر ہارٹ پوائنٹس میں لگ سکتے ہیں ونگ ٹپ پہ یہ اینٹی ٹینک گارڈیڈ مسائل کو فائر کرنے میں سکشم ہے جہاں پر 9M17 فیلنگا اینٹی ٹینک مسائل جو ہے وہ فائر کرنے میں سکشم تھا جو کی قریبن 5 کلو میٹر کی رینج میں ٹارگیٹ کو ڈسٹرائی کر سکتی ہے باقی باوم بغیرہ کی بات کریں تو یہ ڈیفرنٹ زیب فائب آر بی کے باومز کو ڈراؤپ کرنے میں سکشم ہے لیکن قریبن 500 کلوگرام تک کے ہی اس سے زیادہ نہیں باقی اس سے S5 راکیٹس کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے جو کی کافی زیادہ ڈسٹرکٹیو راکیٹس ہیں جو کی UB-32 راکیٹ پارڈ سے فائر کیا جا سکتے ہیں جس میں 32 راکیٹ آتے ہیں باقی اس میں ڈیفرنٹ گن پارڈ بھی لگائی جا سکتے ہیں 12.7 ملیمیٹر راؤنڈز کے لیے 7.62 ملیمیٹر راؤنڈز کے لیے اور 30 ملیمیٹر کے راؤنڈز کے لیے بھی تو یہ کافی اچھا ویپن پیکڈ ہیلیکاپٹر ہے باقی آگے ہم بات کریں گے انڈین ایئر فورس کے می ٹوانڈی فور اور می ٹھاڈی فائف کی تو انڈین ایئر فورس جو ہے وہ دو سکوارڈن میں می ٹوانڈی فور یا می ٹھاڈی فائف آپریٹ کرتی تھی جس میں پہلا 104 فائر برڈز ہے دوسرا 125 گلیڈیٹرز ہے تو ابھی یہ جو 125 گلیڈیٹرز ہے یہ اپاچے کو آپریٹ کرتا ہے اور 104 فائر برڈز سے ابھی بھی می ٹھاڈی فائف آپریٹ ہوتے ہیں تو سپری کی ریپورٹ کی ماں نے انڈیا کے پاس قریبن 15 ایسے ہیلیکوپٹر ہے جو کی کرگستان سے آرڈر کی گئے تھے 1994 میں اور ڈیلیور ہوئے تھے 1995 میں تو یہ سیکنڈ ہینڈ ری فربیشت ہیلیکوپٹرز تھے تو ان کو اپگریڈ کیا گیا اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹریز کے دوارا جنہوں نے مشن 24 کے نام سے می 24 کے اپگریڈ کو پروپوس کیا اور 25 جو ہیں اپگریڈ کٹس وہ آفر کی تو US 20 ملین ڈالر کا جو کانٹریکٹ ہے وہ سائن ہوا 1998 میں تو اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹریز کی جو تمام الیکٹرو اپٹیکل ڈیویجن ہے اس نے ایک افورٹیبل اپگریڈ پیکیج کو آفر کیا می 24 کے لیے اور کوئی اے فریم فلائٹ کنٹرول سسٹم آٹو پائلٹ پاور پلانٹ اور ٹرانسٹریز ساتھ میں جو روٹر سسٹم ہے اس کو چینج نہیں کیا گیا تو یہ سب کیری فوروڈ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس اپگریڈ کے انترکت جو اس کا مشن کمپیوٹر ہے اس کو بدلا گیا اور اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹری نے اپنا سنگل مشن کمپیوٹر لگایا جو کی ڈرائیف کیا گیا تھا تی ٹرٹی ایٹ کے اپگریڈ پروگرام سے تو یہ جو تی ٹرٹی ایٹ اے کرافٹ ہے یہ یو ایئر فورس کا سپر سونک جیٹ ٹرینر ہے باقی اس کو 1553 بھی بس کے اراؤنڈ بلڈ کیا گیا اور اس کا جو مین سنسر ہے وہ تمام کا ہیلی کپٹر ملٹی میشن آپٹرونک سٹیبلایز پیلوڈ یعنی کی HMOSP ہے تو یہ سیم ٹارگیٹنگ سسٹم ہے جو کہ US مرین کے AH1 سپر کوبرا ہیلی کپٹر میں لگا ہے اور اسرائیل کے کوبرا اٹیک ہیلی کپٹر میں کوکپٹ جو ہے وہ نائٹ ویژن گاؤگل کمپیٹ ہے یعنی نائٹ آپریشن کو پرفارم کرنا کافی زیادہ ایزی ہو گیا ہے اور دونوں جو کرو ہیں وہ اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹری کے ایڈوانس ایڈوی جی کو یوز کر سکتے ہیں جس میں ایک مونو کلر ڈسپلے ہے جہاں پر نیسسری نیویگیشن اور ٹارگیٹنگ انفرمیشن دکھائی پڑتی ہے باقی اس ایچ 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 کو یوز کر کے رشیان شٹرم 5 جو انٹی ٹین گائیڈ مسائل ہے ان کو بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے تو کل ملا جولا کر اس اپگریٹ پیکج میں جو چیزیں انکلوڈ تھیں اس میں یہ جو دی نیٹ ٹارگیٹنگ سائٹ ہے وہ ہے ایک میشن کمپیوٹر ہے نوی جی کمپیٹی بل کوکپٹ اور ایک ایم ایف ٹی ہے جس موونگ میپ ڈسپلے ہے تو ایم ایف ٹی جو ہے آپ کا ملٹی فنکشنل ڈسپلے ہو گیا جہاں پر اور بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہے ساتھ میں ہیلمٹ ماؤنٹ سائٹ ہے کاؤنٹر میجر سویٹ ہے جی پیس ہے اور سیٹلائن نیویگیشن ریسیور ہے ساتھ میں یہ اسرائیلی رفائیل سپائک مسائل کو بھی فائر کرنے میں سکشم ہے تو انڈین ایئر فورٹ کے جو میٹھ ڈی فائی وہ کافی زیادہ کیپیبل ہے اسی بات پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں لائک کریے سبسکرائب کریے شہد موسیقی